بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارفان حیدر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ ہے ایک کولم اور بغز عمران میں مطلب کس حد تک لوگ جا رہے ہیں اس کولم سے اندازہ لگا جا سکتا ہے اس کولم میں ایسے کیا باتیں کی گئی ہیں وہ کولم کس کا اور کان چھپا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے پھر اس پہ میں بات کروں گا کولم یہ ہے کہ ایکسپیس میں جاوید چودری صاحب جو اپنے آپ کو دانشور سینئر صحافی اور پتہ نہیں کیا کوئی سمجھتے ہیں آج انہوں نے بغز عمران میں حد پار کر دی ہے آپ دیکھیں آپ عمران خان سے اختلاف کریں میں بھی بہت ساری چیزوں میں کرتا ہوں گا آپ بھی کرتے ہوں گے لیکن آپ اس قدر پرسنل ہو جائیں اس طرح پرسنل اٹیک کریں یہ ناقابل قبول ہے پرسنل اٹیک ٹھیک ہے آپ عمران خان کی ذات تک کریں تب بھی ٹھیک ہے آپ مذہبی حوالے دیکھیں عمران خان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہنے کوشش کریں یہ اس قولم میں وہ لفظ میں مطلب میری دلہ ذاری ہوئی ہے میں کم از کم وہ لفظ نہیں دور آنگا وہ آپ آج کی ڈیٹ میں آج ایکس پیس میں جاوے چودری صاحب کا قولم میں ذرا وہ دیکھ لیں اور ان کی ہماکت پہ آپ کو ماتم کرنے کوئی دل کرے گا کہ مطلب آپ کس حد تک کسی کے بھنگز میں جا سکتے ہیں کہ آپ اسے مذہبی حوالے دے کہ پہلے وہ قولم شروع اس طرح ہوتا ہے کہ بارویں صدی سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ جنگیں ہوئیں وہ جنگیں ہوئیں بڑا طویل آخری کولم جو پیرگراف ہے آخری پیرگراف میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی بائید نہیں ہے کہ بنی گالا سے کہیں وہ یہ یہ ہونے کا نہ اپنے آپ کو دعویٰ کر دیں مطلب اس قسم کی یہ فرسٹریشن کیوں ہے اندر کہ آپ کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس حد تک چلے جائیں اس کی ریزن ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانے کوشش کرتا ہوں یہ وہ صحافی ہیں جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ سے ان کا کردار کیا رہا ہے وہ سب کو پتا ہے کس طرح انہوں نے سٹارٹ کیا یہ اخبار میں چھوٹے چھوٹے چند ایک ہزار کی نوکریاں کرنے والے لوگ جب ان کو بڑی بڑی پوسٹیں مل جاتی ہیں تو پھر یہ کس طرح اپنے آپے سے باہر آ جاتے ہیں آپ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اس قسم کی چیزیں عمران خان کے خلاف ہو نواز شریف کے خلاف ہو مشرف کے خلاف ہو کسی کے بھی خلاف ہم کہتے ہیں لیکن اس حد تک مذہبی نکتہ نظر سے اس کو بیان کرنا اور اتنی موتبر ہستیوں کا حوالہ دینا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود پڑھیں میں کم از کم وہ لفظ دورانے کے مجھ سے یہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا میری دلازاری ہوئی ہے آپ سب بھی جب دیکھیں گے تو آپ کی بھی دلازاری ہوگی کہ کیا اس نے لفظ استعمال کی میں نے اپنے فیس بک پہ وہ سکرین شاٹ بھی لگایا ہے جو انہوں نے اپنے کولم میں لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں درباری لوگ ہیں اصل میں یہ وہ تمام اہلِ حرف کے پندار کے سنائمد فراز نے کہا تھا محاصرہ اپنی نظم میں کہ تمام اہلِ حرف کے پندار کے سناغر تھے وہ آسمانِ ہنر کے نجوم سامنے ہیں بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا گداغرانِ سخن کے حجوم سامنے یہ وہ گداغرانِ سخن ہیں جو کسی بھی وقت جہاں سے مال ملتا ہے وہ اس حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے یہی صحافی جاویز چودری جیسے صحافی یہ نیلے پیلے کوٹ پہن کے کبھی یورپ جاتے تھے وزیر آزم کے ساتھ نواز شریف صاحب تھے یا اس وقت یوسف رز اگلانی صاحب تھے یہ باہر دورے کرتے رہے ہیں ان جیسے اور بھی ان کی جو کابینہ ہے پوری ایسے صحافیوں کی جو درباری ہیں سارے تو اب وہ سارا کچھ بند ہو گیا عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو آکے کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو انڈر دی ٹیبل جسے ہم کہتے ہیں وہ منی بند کر دی ہے وہ پیسہ جو میڈیا کو اگر آپ دوہزار تیرہ سے لے کر اور یہ نون لیگ کے ساری حکومت کا معاملہ دیکھ لیں تو اس دوران میرے جو پاس انفومیشن ہے اور آداد و شمارے وہ عربوں روپے میں ہیں جو صرف ایک میڈیا کے ادارے کو نون لیگ نے دیا تھا صرف اس لیے کہ وہ اس کی فیور کرے اور واضح طور پر نظر بھی آتا تھا کہ وہ نواز شریف کا دفاع کرتے ہوئے ہر چیز میں وہ غلط دکھاتا تھا پی ٹی آئی کو لیکن آپ اس حد تک جائیں ٹھیک ہے پیسوں کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں آپ لیکن آپ مذہب کے معاملے میں جا کے اور کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ وہ حوالے دیں جو ناقابل قبول ہے وہ موتبر ہستیاں جو کم از کم ہمارے لیے موتبر ہیں ہم سب مسلمانوں کے لیے موتبر ہیں اور میری کم از کم دل ازاری ہوئی ہے میں کوئی مولوی نہیں ہوں کہ میں کوئی فتوہ دوں کچھ کروں مجھے نہیں پتا لیکن میرا دل دکھا ہے کم از کم جس طرح انہوں نے کولم میں جو حوالے دیئے ہیں جو نام لیاں اور پھر انظام عمران خان صاحب پر یہ لگا ہے کہ کل کو وہ یہ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیں گے تو یہ ناقابل پرداز سچویشن ہے اب ہوتا کیا ہے یہ وہ صحافی ہیں جو باہر ملک دورے ان کے بند ہو گئے ان کے اداروں کو جو کروڑوں روپے ملتے تھے انڈر دی ٹیبل جسے منی کہتے ہیں وہ ملتے تھے اس میں بظاہر یہ شو کیا جاتا تھا کہ یہ اداروں کو ایڈز دیے جا رہے ہیں اشتہارات کی مد میں یہ سارا پیسہ ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا اچھا وہ جیمنیزیم تک کے پیسے ایسا صحافیوں کے ان کے بیویوں کے پیسے وہ ایکسرسائز کرنے جا رہی ہیں وہ بیوٹی پالر جا رہی ہیں تو یہ ادا کرتے رہے ہیں یہ سیاستدان جو ماضی کے ہیں تو اب عمران خان نے آتے ہی یہ کام کیا سب سے پہلے اس نے تو یہ کام کیا کہ جتنے بھی جو غیر ضروری خرچے تھے غیر ضروری اختیارات تھے ان کو فوری طور پر بند کر دیا وہ اس لیے بند کر دیا دیکھیں کسی بھی ریاست میں میڈیا کو چلانا ہے میڈیا کو کامیاب بنائیں ریاست کا کام نہیں ہوتا ریاست کا کام ہے جو سرکاری ادارے ہیں انہیں اچھی طرح چلائے اور ان کی سیلریز کا ان کے بینیفیٹس کا ان کا خیال رکھیں میں ایک پرائیویٹ دکان بناتا ہوں اپنا جنرل سٹور بناتا ہوں فار ایکزیمپل تو جب جنرل سٹور اگر چلتا ہے نہیں چلتا یہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ میرے جنرل سٹور چلا کے دے وہ مجھے بجلی دے گا گیس دے گا اور روڈ دے گا اب آگے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی مارکیٹنگ کروں اپنا جنرل سٹور کامیاب کروں تو جن کے چینلز نہیں چل رہے وہ اپنے ان صحافیوں سے اس طرح اس پر الزامات لگوائیں عمران خان صاحب پر یہ بڑاس ہے یہ بڑاس اس لیے ہے کہ بھائی آپ کا چینل چلے نہ چلے اس کے عمران خان صاحب ذمہ دار نہیں ہے اور سرکاری پیسہ جو عوام کا پیسہ ہے جو ٹیکسوں کا پیسہ ہے وہ چینلز کو کیوں بانٹا جائے میں خود بارہ سال مختلف چینل ہیں جن سے وابستہ رہا اور میں خود یہ طالب علم ہونے کے ناتے صحافت کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں دینا چاہیے غیر ضروری پیسہ کیوں خرچ کریں مطلب اپنے اشتہاروں پر اپنے مارکیٹنگ کے اوپر حکومت جو ماضی میں نون لیگ کے دور میں سب سے زیادہ یہ ہوا ہے صافیوں کو خریدنا اداروں کو خریدنا پورے پورے ٹی وی چینلز کو خرید لینا یہ ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ اب وہ عوامی پیسہ ہے ٹیکسوں کا پیسہ ہے میرا پیسہ میرے ٹیکس کا دیا ہوا پیسہ یا آپ کے ٹیکس کا دیا ہوا پیسہ وہ کیوں عمران خان صاحب یہ کریں کہ ناب جی یہ پنجاب میں فلائن کی انیورسٹی بنی ہے سندھ میں یا کے پی کے میں یہ کام ہوا اس کا فیتہ کاٹیں اور اس کا پورا ایڈ بنائیں اور وہ ٹی وی چینل کو دیں اور اس کے بعد میں کروڑوں روپے ٹی وی چینلز کو دے دیں یہ وہ بھڑاس ہے جاوید چودری جیسے کم ظرف لوگوں کا میں نے جو آج کولم پڑھا میری دلہ زاری ہوئی اس کے بعد میں نے کبھی کسی صحافی کسی اس حوالے سے اتنے سخت لفظ استعمال نہیں کیا لیکن کم ظرف کا لفظ اس طرح استعمال کر رہا ہوں کہ آپ بھی وہ کولم دیکھیں گے آپ کی بھی دلہ زاری ہوگی آپ کو بھی غصہ آئے گئے درباری لوگ ہیں اور ان درباریوں کا کام یہ ہے کہ اب ان کے ملک سے باہر ٹور نہیں ہو رہے اب ان کو وہ مزے نہیں لگے وہ ان کے ٹی اے ڈی اے اور ان کی گاڑیاں اور ان کے پیٹرول اور ان کو توفے اور ان کو وہ سارے بند ہو گئے ہیں اور ایک جاوید چودری نہیں ہے ایسے کئی ہیں بھائی آپ امران خان پہ تنقید کریں اس کی پالیسی سے تنقید کریں آپ یہ کہیں کہ یہ کام اس طرح بہتر ہوتا اگر اس طرح کیا جاتا تو کر سکتے ہیں آپ کا حق ہے ہم بھی بعض اوقات کرتے ہیں جہاں غلطی ہوتی ہے حکومت کے ماضی کی حکومتیں ہو یا آپ کی حکومتیں ہو جو بھی ہماری راہ ہے میں سوشل میڈیا پہ لکھتا ہوں ٹوٹر پہ فیس بک پہ یا اپنی ویڈیو میں اظہارے خیال کرتا ہوں اس کا لیکن آپ پہلے ایک بارویں صدی سے سٹارٹ ہوتے ہیں آپ جنگوں سے سٹارٹ ہوتے 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 پھر آپ پندرویں صدی پر آتے ہیں پھر آپ مغلوں کے دور پہ آتے ہیں پوری ایک تمہید باندھی گئی ہے اور بیک گراؤنڈ بنا بنا کے وہ سارا ایک پھر اس کے بعد وہ طیب رجب اردوان جب ترک صدر آئے تو اس کا سارا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس وقت کیا کیا بولا امران خان نے ٹھیک ہے انہوں نے کوئی ہسٹری کے حوالے سے انہیں اس بھی غلطی کر دی ہوگی جو کہ وہ بھی غلطی نہیں ہے اگر آپ حسن نسار صاحب کا یوٹیوب چینل دیکھیں گے تو انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح کتاب کا حوالہ دیکھیں کتاب انہوں نے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ کس طرح امران خان نے جو حوالے دیا ہیں جو مغل جو اصل میں مغل ہیں یہ تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ تیموری ہیں بیسک یہ مغلز نہیں ہیں ان کے پوری ہسٹری بتائی ہے انہوں نے اور تاریخ کا حوالہ بھی دیا ہے تو وہ سارا جعوید چودری صاحب بتاتے بتاتے آخر میں پھر مذہبی ہماری اسلام میں جو محتبر شخصیات ہیں ان تک یہ معاملات لے آئے ہیں اور پھر کہا ہے کہ امران خان صاحب کل کو یہ نہ ہو کہ یہ ہونے یہ ہونے یہ ہونے کا دعویٰ کر دیں اور یہ جو یوتی ہیں ہیں انہوں نے کہا ہے تنقید کرتے ہوئے یہ اس سوشل میڈیا پہ اس کو بھی ڈیفنڈ کریں گے اور اس کی بھی تعریف کریں گے تو جعوید چودری صاحب اللہ آپ کو ہدایت دے گو کہ آپ اس قابل لگتے تو نہیں ہیں لیکن ہم پھر بھی دعا کریں گے اللہ آپ کو ہدایت کرے اور اس قسم کے اس ادارے کو بھی ایکسکیوز کرنا چاہیے جعوید چودری صاحب کو بھی ایکسکیوز کرنا چاہیے مجھ جیسے اور آپ جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے دلاز آرہی ہوئی میں وہ لفظ میں نے پھر بھی نہیں دور آئے اور نام ہے میری دلاز آرہی ہوئی ہے میں کم از کم وہ لفظ نہیں دور آ سکتا لیکن آپ کولمز آج کے کولم میں جا کے جعوید چودری کا ایکسپیس میں